بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کچھ بھی لگا ہو ہم اسے اچھے طریقے سے ساف کر لیں گے کوئی چھچڑے وغیرہ ہو وہ بھی ساف کر لیجئے ران کی سفائی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اسے میں نے اچھے طریقے سے پانی سے دھو بھی لیا ہے یہ دیکھئے یہ کس قدر ماشاءاللہ سے ساف ستری ہو گئی ہے اب سب سے پہلے ہم اس کے یہاں پر کٹ لگائیں گے اس کے جوڑ پر تاکہ اسے موف کرنے میں آسانی ہو اور یہاں کٹ لگانے سے یہ کم جگہ میں بھی آسانی اجسٹ ہو جائے گی تو ہم اس پر کٹ لگا لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے اس پر گہرے کٹ لگانے ہیں آپ کی چھوڑی ہڈی تک ٹچ کرنی چاہیے اتنے گہرے کٹ ہم اسے لگائیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اندر تک سے پک جائے اور مسالہ اس میں رچ بس جائے یہ دیکھئے کٹ کتنے گہرے ہیں اسی طریقے سے میں پوری ران پر کٹ لگا لوں گی یہ میں نے دو کلو کی ران لی ہے آپ بھی کوشش کریں جب بھی ران روست کریں پونے دو یا دو کلو سے اوپر کی ران مت لیں ورنہ یہ اچھے طریقے سے ٹینڈر نہیں ہو پائے گی اور آگے چل کے میں آپ کو ایک ایسا سٹیپ بھی بتاؤں گی جس کی مدد سے اس کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی بلکل پزار والا ہو جائے گا کٹس ہمارے لگ گئے ہیں اب ہم اس کے مسالے کی تیاری کر رہیتے ہیں مسالہ بنانے کے لئے میں نے یہ ایک کپ دھائی لی ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون لسندرہ کا پیسٹ آٹ کر دوں گی ساتھ ہی اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون لال ملچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیسپون گرام مسالہ پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون تکا مسالہ اب ہم اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی گٹلی وغیرہ نہ رہے پانی اس میں بلکل بھی نہیں جائے گا اب لاسٹ میں میں اس میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون لیمو کا رس یہ اس کو گلانے میں ہماری مدد کرے گا آپ چاہیں تو اس میں سفیز سرکا بھی ڈال سکتے ہیں تو فرینڈز مکسنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے چلیے اب ہم اس مسالے کو ران پر لگا لیتے ہیں اب آپ نے تھوڑے تھوڑے مسالے کو اس طریقے سے ران پر ڈالتے جانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے کٹس میں لگا لینا ہے آپ اس مسالے کو جتنے اچھے طریقے سے ران پر لگائیں گے ہماری ران اتنی اچھی روست ہوگی زیادہ تر لوگ ران کو بزار سے روست کرواتے ہیں اور بزار والے اس کے لیے بہت زیادہ چارج کرتے ہیں ہمارے علاقے میں تقریباً ایک کلو کو سات سو روپے لیتے ہیں مطلب دو کلو کی ران پندرہ سو روپے میں تقریباً روست کر کے دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے اگر آپ گھر پر چاہیں تو بہت آسانی سے روز کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ بھی مسالے نہیں جاتے تو یہ دیکھئے فرینڈس اس پر سارا مسالہ کتنے اچھے طریقے سے لگ گیا ہے اب یہ باقی کا بچا ہو مسالہ بھی میں اس پر اس طریقے سے ڈال دوں گی اس کو ہم نے بلکل بھی زائے نہیں کرنا اور اس کو بھی اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے اندر تک کٹ میں لگا لوں گی اب ہم چلتے ہیں اس کے سب سے امپورٹنٹ سٹیپ کی طرف تو یہ دیکھئے فرینڈس یہ میں نے ایک بڑی سی پلیٹ لے لی ہے اور میں اسے اس طریقے سے ڈھک لوں گی اور پھر کلنگ فریم کے وضع سے اسے اچھے طریقے سے کور کر لوں گی اسے ایر ٹائٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس کوئی بڑا برطن موجود ہو تو آپ اسے اس میں رکھ لیجئے اور اگر نہ ہو تو میری ہی طرح پیک کر کے ایر ٹائٹ کر لیجئے تو یہ دیکھئے فرینڈس یہ کتنے اچھے طریقے سے پیک ہو گیا ہے اب میں اسے بارہ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو جائے اب میں آپ سے ملتی ہوں بارہ گھنٹے کے بعد تو فرینڈس بارہ گھنٹے ہو چکے ہیں اور اب میں اسے کھول لیتی ہوں امید ہے لسندرہ کا پیس لگانے سے اس کی سمیل کافی حد تک ختم ہو گئی ہوگی اور باقی کی سمیل جو ہم آگے سٹیپ کریں گے اس سے ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی سٹیم کی تیاری کر لیتے ہیں تو فرینڈس یہ میں نے ایک بڑا سا برطن لے لی ہے اور یہ میرے پاس ایک فالتو جالی تھی یہ میں نے اس میں رکھ دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں اس میں چار گلاس کے قریب پانی ڈال دی ہے اور یہ میری دودھ والی جالی ہے یہ میں نے اس پر ڈھک کر اس کے پر بٹر پیپر لگا دیا ہے تاکہ مسالہ وغیرہ نیچے نہ گر جائے اب میں اس پر مٹن کی اران رکھ دوں گی یہ دیکھئے بہت سانی اس پر آ گئی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں سٹیمر موجود نہیں ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا بزار سے خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم تھوڑا سا دماغ لگائیں تو گھر میں ہی مجود چیزوں کو استعمال میں لاکر ہم بہت سانی اپنا کام چلا سکتے ہیں اور یہ دیکھئے باقی کا مسالہ بھی میں نے اس پر اس طریقے سے لگا دیا ہے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے اس میں سیٹ کر دیا ہے اب میں اسے ڈھک کر درمیانی آج پر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اور ڈیڑھ گھنٹے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اسے پکنے میں ٹوٹل تین گھنٹے لگیں گے یہ دیکھئے میں نے اسے ڈھکن ڈھک دیا ہے اب میں اس پر تھوڑا سا ویٹ رکھ دوں گی تاکہ اس کی سٹیم اس کے اندر ہی رہے اور یہ اچھے طریقے سے پک جائے تو فرینڈز ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ دیکھئے میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھاتی ہوں یہ کافی حد تک پک گیا ہے اب میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی یہ دیکھئے بہت اتیاد سے آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اور اسے ڈھکن ڈھک کر پھر سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لگ دینا ہے آج کو آپ نے درمیانہ ہی رکھنا ہے اس کو تقریباً میڈیم ٹو لو فریم لگنا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اب تقریباً تین گھنٹے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کئی ریڈی ہوئی ہے یا نہیں اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ تیار ہو گئی لگ رہی ہے اب میں اسے چیک کر لیتی ہوں یہ دیکھئے کس کا دلچھے طریقے سے گوش گل گیا ہے اب میں اسے نکال لیتی ہوں اور اس پتیلے کو ساف کر کے اس کا نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں جس کو فالو کرنے سے اس کی سمیل ٹوٹلی ختم ہو جائے گی اور ٹیسٹ بلکل بزار والا ہو جائے گا تو فرینڈز یہ میں نے پتیلے کو دھو کر ساف کر لیا ہے اور میں پھر سے اس میں جالی والا سٹینڈ رکھ دوں گی اور یہ اپنی جالی اس کے اوپر میں روست کی ہوئی ران رکھ دوں گی اب سائیڈ میں میں اس میں رکھوں گی یہ کٹوری اس میں میں نے کوئلے کو دھکا کر رکھ دیا ہے اس پر میں تھوڑا سا آئل ٹپ کھا دوں گی اور یہ دیکھیں اس کا کتنے اچھے طریقے سے دھوانی کرنے لگا ہے اب میں اسے ڈھکنڈھک کر پندرہ منٹ کے لیے یوں ہی چھوڑ دوں گی آج کو میں نے بلکل دھیما رکھا ہوا ہے تو فرینڈز پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں کس قدر لا جواب اور بہترین شکر ہے اور کیا خوشبو آ رہی ہے چلیے ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں ہماری مزیدار سینران روز بن کر تیار ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ اس قدر بہترین طریقے سے گلی ہوئی ہے اور بہت ہی سوفٹ اور جوسی ہے اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ ما شاء اللہ ٹیسٹ میں بھی بہت لا جواب ہے اب اپنے گھر پر ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ اسے آئل پہ تھوڑا سا فرائی بھی کر سکتے ہیں مگر میں اسے ایسے ہی کھانے والی ہوں تو فرینڈز امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کے لئے بہت ہیلپفول ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور ساتھ لگے پلائکن کو بھی لازمی دوائیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ پھر ملوں گی ایسے ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بوت خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ